ہمیں شروعاتی ارینجروں میں ہمیں ای بی ال بکرک، پیٹر ڈورائیڈو اور رام سنگھ کے نام ملتے ہیں اے آر پی پارٹی کے نام سے مشہور ارینجروں کی یہ تکڑی فوج کے بینڈ سے آئی تھی دیرے دیرے اس کڑی میں اینتھنی گانسالویز چک چاکلٹ جانی گونگز سیبیسٹین جی سوزا فرانک فرنانڈیز روبرٹ چک گوریا مارٹن پنٹو، سی فرانکو، آلبرٹ ڈی کوستا، آرثر پریرہ اور کرس تیری کے نام جڑتے گئے حالانکہ سنگیتکار جوڑی لکشمیکان پیارے لال میں سے پیارے لال کے پتا رام پرساد شرما ایک کشل ٹرمپیٹیر تھے اور میوزک ارینجمنٹ میں انہوں نے کافی نام کم آیا لیکن رام پرساد اور اکہ دکھا نان گوانی ارینجروں کو چھوڑ دیں تو میوزک ارینجمنٹ کا سارا ذمہ گوانی ارینجروں نے ہی سبھا دی میزیشنز یہ لوگ انہوں نے ملا ڈانس بینڈ سے جیسے ہٹلوں میں ڈانس بینڈ ہوتے تھے نا موسٹی گوان میزیشنز جس کو انڈین میزک کا کچھ بھانی دیتا بلکل موسٹی گوانی ارینجروں کو چھوڑ دیتا بھی گوانی ارینجروں کو چھوڑ دائیں بھی دیتا موسیقی جو کہ موسیقی trem یک موسیقی 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 زیادہ بہار� Tiere موسیقی موسیقی شرک جو گوانز ہوتے تھے اس زمانے میں تو وہ چرز بھی سے سیکھ کے دیا نوٹیشن اور دیا تھیوری بیس ایک دم پرفیک رہتا تھا وہ بیسیکل ان کا سٹرونگ پوئنٹ ہو گیا کہ they knew how to write for the whole orchestra وائلین کا سیکشن بجا کے دیتے تھے براس کا پورا ڈرم پرکشن سب they knew to write for the whole orchestra اسی طریقے سے they changed the sound which was prevailing in the music industry جو کی کلاسیکل ساونڈ تھا اس میں پورے ویسٹرن انسٹرومنٹس آگے وائلینز آگے شنگز آگے ہونز آگے اپنی نیسرکک سندرتہ اور اپنیویشک اتیت میں لپٹے گوہ میں سنگیت ایک سوابہ وکریہ ہے لمبے پورتگالی شاسن کے دوران چرچ سنگیت کا کیندر ہوا کرتے تھے وائلین وادک انتھنی گونسلویز ٹرمپٹ وادک چک چاکلٹ ارینجر سیویسٹین ڈی سوزا اور دتا رام اسی زمین سے نکلے اور مومبئی کی فلم دنیا کو انوکھی آوازوں سے سجاتے رہے یہ ہے دکشنی گوہا کا ماجوردہ گاؤں جہاں جنوری دو ہزار بارہ میں انتھنی گونسلویز نے آخری سانس لی موسیقی تھا موسیقی انتھنی گونسلویس پیاہ ل豆 جی میرے گرو کو میرے گرو جی کو وہ میں ٹریبیٹ ریسے دے رہے ہیں ساڑھے تین سال پیاروال جی کو میرے پیتا جی نے وائلن سکھایا تھا تو پیاروال جی میں مجھے کو پتایا کہ ہم نے صرف میوسک ہی نہیں سکھا ہے انہوں نے ہم کو صرف سنگیت ہی نہیں سکھایا انہوں نے ہم کو اچھا انسان بننے کے لیے سکھا میں یہ سوٹ کر ایرینجرز اور بھی ہے تبھی اور بھی تھے میں کسی کو کم نہیں کہہ رہا ہوں لیکن انہوں نے ساپ کے اندر ویسٹرن میوزک کا ویسٹرن کلاسیکل کا بھی پورا نولیج کا بچپن سے اور بمبئی جا کے انہوں نے انڈین کلاسیکل کا بھی نولیج دیا اور وہ سیکھے آج سے قریب سو سال پہلے گوہ کے الڈونا گاؤں میں پیدا ہوئے انٹونیو زیویر واز اور چک چاکلیٹ کی زندگی کافی جد و جہد بھری تھی مشہور جائز ٹرمپیٹیر لوی آمسٹرانگ کو اپنا آدرش ماننے والے چک چاکلیٹ نے ٹرمپیٹ سے ادھو پریوب کیے سی رام چندر کے سنگیت سے سگی فلم موسیقی 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 کچھ سلس اپنی تھا مطلب اپنی سے اپنی موسکس خورت دیگی بیرای طریقات کیفت کولٹی کیفت کولٹی کیفت کولٹی کیفت کولٹی ان البته کولٹی کشید کولٹی کولٹی چیر کیفت کولٹی کیفت کولٹی موسیقی